ماشاءاللہ بہمدللہ جزاک اللہ کے انجومن امامیہ نے یہ اقدام کیا یہ محل کی ہے بہت دن سے اس پر غور و فکر ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے جو مدھبی ادارے تو بہرحال کے بہمدللہ موجود ہیں مگر دنیاوی تعلیم کا کوئی نظام اپنی خوہ و ملد اور انجومن جانب سے نہیں ہے جو شخصی اسکول بہت سارے ہیں اپنی برادری میں لیکن یہ کہ وہ انجومن کے جانب سے ہے کہ اجتماعی طور سے تو سسلے میں بہرحال کہ چونکہ یہ کرونا کے بعد ہجاب کا مسئلہ اور دوسرے آج کے ماحول افسوسی دور سے اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں کے سسلے میں جو پور پلک میں اور خاص طرح کہ اپنے صبح کرناٹک میں اور اپنے شہر دنگلور میں جو بڑا ہی اچھا ماحول تھا آج سے پہلے مگر یہ کہ آج کے دور میں جو اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تو اس وقت یہ ضرورت محسوس ہے کاش ہم لوگوں نے اس طرح پہلے اپنے کچھ ادارے اور دینی تسکہ قائم کر لی ہوتی تو بہرحال اپنی بچوں کے لیے بیٹیوں کے لیے کافی سہلے ہوتی ہیں مگر بہرحال دیر سے ہی مگر بہرحال درست ہے انشاءاللہ اس کا آج افتداء ہو چکا ہے اور بہت سارے بچوں نے اٹھوشن لے لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ کچھ برس کے بعد اس کا بڑا ہی اچھا اور دینی ریزلٹ انشاءاللہ حصل اللہ الرحمن الرحیم آج حالتِ حاضرہ جو اندوستان کے اندر بزر رہے ہیں اس سے ہر مسلمان محقب ہے ہر انسان محقب ہے انسانیت محقب ہے تو ہمیں ابھی جو کام جو پہلے پچاسہ پہلے کرنا تھا ابھی شروعات دینا ہے علم حاصل کرنا جو ہے اسلام کا فنڈیمنٹل ریٹس ہے یہ حصول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جو ہے دی فرس سے لے کے تک جو ہے ان کو حاصل کریں اس زمانے میں چین کو جانا بھی جو ہے ہوت مشوار ہاں ابن دو حصول نے کہا کہ یہ لما در حاصل کرنا ہے آپ کو جانا بھی جانا بھی جا کے آپ کو حاصل کر سکتے ہیں یہ پندرہ دن پہلے جو ہے ایسی ہماری کمیٹی کی میٹنگ دی ہم ہر سال جو ہے اس کاللر شک دردے ہیں بچوں میں جو غریب بچے ہیں جو ہے اس میٹنگ میں ہم نے اتا رکھا تو سارے میٹنگ میں جو ہے 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 ہمارا ایک بھوت کا بھی ایک انجومت سے کس کو بھی ہونا چاہیے پندرہ دن پہلے کا ایک دیشیشن ہے اور ہماری نگاہ میں تھا کہ کمکو میں بھی ایک شاہدی محل جو ہے جو ہے کنورٹ ایجوکیشن کے لیے کنورٹ ہو چکا ہے اس کا بھی ایک ریال تھا اور جامعہ مسجد جو سٹی مارکنٹل ہے ان کا بھی ہم نے دیکھا مسجد کو جو ہے ایجوکیشن نے آپ بنائے تاریف کے خاندر خاند ہے وہاں کا ایک رسٹی بھی ہو وہ بھی جا کے ہمیں دیکھا تو سب بودھے زل رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ دیر سے دروس سے شروع کر دیں گے تو ہم نے ایک کل انٹرنیسٹل سٹینڈیٹ جو ہے یہ دروس سے شکر کر دیں گے انشاءاللہ next year جو ہے 1 to 8 کا جو ہے پرمیشن لے کے گورنمنٹ سے ہم شکر کریں گے اور ہمارا پاس جگہ کی کوئی کبھی نہیں ہے جیسے ہی یہ ہوئے گا ہمارا پاس دوڑا یہ پھر جو ہے برزا نیدز اللہ جو ہے پروپٹی ہے ہم وہ بکٹ بھی انشاءاللہ اسے درمی بکھیں گے تاکہ جو ہے ہماری خوم کے سارے بچے مسلمان جتنے بھی ہیں خوم کے بچے ماں پر پڑھ سکیں آسر بنا کے بہن سکیں ہر رخم کا ایک بڑے سے بڑا ایک سنٹر بنا سکیں تاکہ خوم کی مستقبل کے لیے یہ خائد ہمیں یہ جو ہم لوگ سٹارٹ کے ہیں بی بی سیننگ سے دیکھے ایک سنٹر بنا سکیں گے انشاءاللہ نیکس ڈیئر جو ہے ڈبنٹو بھی تک رہے اور یہ مزارہ کئی سارے ہیں ابھی یہ جو ہے بچے جو ہمارے پارٹی بچوں کو بچوں کو چارج کرتے ہیں اگر جو بچے سکولرشپ جائیے انجومن ایمامیاں آپ کو کانٹیٹ کریں انجومن ایمامیاں سے آپ کو سکولرشپ دیکھ جائیں یہاں پر جو ہے جو فیس کا سٹرچر ہے وہ سب کے لیے ایک ہے ہے جو ہمارے پڑیل ٹیٹھیک ٹش کی ٹش کی ٹش میں ہم نے حمارہ سے ڈیئر ہیں ہم نے کورا ہمارے میریم prominent ڈیئر ہیں چھوٹے لیول کے ہند سے استعمالے ہم میں이죠 ہر آٹسے دس بچے کے لیے ایک بچے کے لیے ایک ڈیچڑ رکھی ہمیں ڈیڈی چاہیے تو انشاءاللہ hanno سکی رکھے ملحبا جو ہے اس ڈیچر سے ایک قوسمل ہے ایک نیا ہے جو بچوں کو دیکھ کرنے کے لئے انشاءاللہ جیسا ہی سے بچے بڑھتے رہیں گے ہم جو ہے جیچس مڑھاتے رہیں گے پورا ہمارا ہی درسل ہیلی بولی فائنڈ اور یہ ہے میرا دل کہتا ہے کہ اس وقت قوم کی ترقی کی زمانت زانت صاحب کے ہاتھ میں ہے اور یہ قدم دیر آیا لیکن درست آیا ضروری ہے اور جو دو اثرات بھی اسے دیکھیں گے یا میری بات کو سنیں گے جان لے کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کے لئے ایک ہی سپیس بچا ہے کہ وہ اپنے کو زیورِ علم سے ایسا راستہ کریں کہ وہ نمبر ون ہو کوئی نہیں پوچھتا کہ سیکنڈ کون آیا ہمیشہ ہر قوم ہر ملک اول میں نظر رکھتی ہے ہمارے پاس ایک ہی سپیس ہے کہ ہلمی میدان میں اول بنیں اپنی دو روٹیوں کو کٹ کے ایک روٹی کر لیں لیکن اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر اچھی سے اچھی تعلیم دیں اچھی تعلیم کے خریدار ہیں اگری کا کوئی خریدار نہیں اور آج من اعبامیہ کا یہ قدم پھر کہوں گا دیر آیا درست آیا یہ نکتہ ہے اسے پوری نظر مٹنی چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الاللہ حضور سروار کائنات کی بہترین حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک تو اسی حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے آج انجمن امامیہ کے زیر نگرانی اس بہترین جگہ کو پوری طریقے سے جو الکی جی یوکی جی اور فرس ٹرینڈر کے طور پر بہترین بچوں کے لیے جہاں ایک طرف دینی تعلیم کا انتظام کر رہی ہے آج وقت یہ بڑی اہم ضرورت ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام ہو ویسے قوم کے پاس کافی سکولز ہیں جو شخصی ہیں انڈیویجل ہیں کمیونٹی کا کوئی سکول نہیں تھا الحمدللہ یہ پہل اور یہ پہلا قدم ہے کہ آج انجمن امامیہ کے زیر نگرانی اس سکول کا افتتہ ہو چکا ہے ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی خصوصی طور پر انجمن امامیہ کی اس محنت کو پروردگار عالم کامیاب کریں اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں کچھ برسوں میں اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ اس سکول کو آگے لے جائیں گے اور انشاءاللہ دعا گو ہے کہ جو بھی بچے اس سکول میں پڑھیں گے پروردگار عالم انہیں دین و دنیا دونوں میں کامیاب اور کامرانی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ جمعہ نے ایمانیہ نے حالات اور وقت کے مزادت کو دیکھتے ہیں پر جو اقلام کیا ہے خابل ستائش ہے خابل و بارکاتہ ہیں آج ہماری قوم ہماری کمیونیٹی کو اگر آگے بڑھنا ہے تو دولت کے ذریعے سے نہیں علم کے ذریعے سے جانا ہمارے پاس علم ہے تو دشمن بھی ہم کو قبول کرے گا اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو اپنا بھی ہم کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس آج کے موقع کے نصاقت کو دیکھتے ہوئے انجمن ایمامیہ نے جو عطا بڑھایا ہے جسے سکول کا اشترکہ کیا ہے ہماری یہ دعائے اور خواہش ہے انجمن ایمامیہ سے کہ اس نحسری سکول کو آپ انیورسٹی تک دیکھے جائیں اس لیے کہ آج ہمارے کمیونیٹی میں ایسے سکول اپالی جیس امیلسٹیوں کے اشترکہ ضرورت ہے میں اس مبارک دن کے مقابل اس مبارک کے سکول کے افتحانے انجمن ایمامیہ کے مجھے دانک ورحمان حراقین کے رحمت میں حجے تبدیر پیش کرتا جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا کہ بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے اور پسوز پرویڈ کے وقت جو ہے وہ بہت برادیتہ حالات تھے اور یوں بھی ہمارے قوم کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں پرویڈ سے لگت یہ بھی دیکھا جائے یوں ہماری قوم میں بہت زیادہ تنظیم میں چیریٹی وہ طرح قوم میں ضروریات سامنے آتے ہیں برا کرنے کے لئے ہیں لیکن یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ وہ قدم ہے کہ صرف یہ قدم اٹھا لیا جائے تو پھر اور دوسری جو ضروریات ہیں دوسری جو اور ہا جاتے ہیں دوسری جو اور پریشانیاں ہیں اگر علم ہے اور علم کو برا کر لیا گیا ہے علم کی منزل کو حاصل کر لیا گیا ہے کیونکہ انتظام کر دیئے گئے ہیں تو پھر دوسری ضرورتیں نہیں رہتی ہیں آدمی علم حاصل کر لے گا تو روزگار بھی پا جائے گا علم حاصل کر لے گا طرف بھی پا جائے گا علم حاصل کر لے گا گاڑی بھنگلہ سب پچھ ہو جائے گا علم سے الگ رہ کے آدمی انڈیویجبال طور پر کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتے لہذا یہ قدم جو علم کے حقالے زودہ ہے گیا کہ ان کو تعلیم دی جائے فیکٹریاں نہیں بنائیں کارخانی نہیں بنائیں انہوں نے کیا کیا علم کا انتظام کیا ایڈیوکیشن کا انتظام کیا کہ ایڈیوکیشن آ جائے گا تو فیکٹریاں بھی بن جائیں گے کارخانے بھی بن جائیں گے روزگار بھی آ جائیں گے اس لیے ضروری ہے چیز شعور ہمیں ہونا چاہیے بیداری آنا چاہیے کہ علم سب سے پہلی چیز ہے اس کے طرف یہ قدم رہایا گیا ہے لائے کے سب مبارک بات ہیں وہ تمام اہل انجمن تمام عدداران تمام مباران جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اور ہم چاہیں گے قوم کے یہ بیر پیغامی کہ جس طرح اہل انجمن نے ان اس کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے قوم کو بھی چاہیے کہ اب ان کے اس قدم کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے شانہ بشانہ حمد کے ساتھ ان کا ساتھ دے اپنے بچوں کو علم کے بیدان میں آگے بڑھائیں اور کوشش کریں کہ بچے علم حاصل کریں اور اس دارے سے زیادہ زیادہ فائدہ